ہیلو فرنڈز میرا نام ہے پوجہ چوہان میرے چینل رسو یاد میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنائیں گے بھونے ٹماٹر اور لال مچ کی چٹنی یہ ریسیپی بہت ہی ایزی ہے اسے آپ ڈال چاول کے ساتھ اور روٹے کے ساتھ بنا کے کھا سکتے ہیں اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے چار پڑے لال ٹماٹر کچھ سوکھی لال مچیں پانچے لرسن کی کلیاں اور ایک چھوٹا پیس ادھرک سب سے پہلے آپ ایک پتیلے میں آدھا گلاس پاننگ کرنگ کریں گے اور ان میں سوکھی مرچ ڈال کے ان کو بوائل کریں گے تاکہ یہ نرم ہو جائے بوائل ہونے کے بعد آپ ان ٹماٹر کو میڈیم فلیم پہ روشٹ کریں گے اور ہر ایک منٹ کے بعد ان کو ٹرن کریں گے روشٹ ہونے کے بعد آپ انہیں روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے اور ان کا چھلکہ بہت ہی جنٹلی آپ نکالیں گے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اس مرچوں کو اور لیسن کی کلیوں کو ایک مکشر میں آپ اچھے سے مکس کر لیں گے مکس ہونے کے بعد آپ اس میں ٹمیٹو کاٹ کے ڈالیں گے یہ دیکھئے اس میں آپ اپنا ریمیننگ وارٹر ڈالیں گے آپ کوئی بھی پانی پھینکیں گے نہیں آپ اس کی پیوری کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں ایک پین لیں گے اور اس میں ایک بڑا چمچ گھی ڈالیں گے یہاں پہ میں آپ کو گھی ریفر کروں گے کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ چٹننگ کا بہت اچھے سے آتا ہے یہاں پہ ہم نے جیرہ ڈالا ہے اس کے بعد آپ اپنا ٹومیٹو مکچر ڈالیں گے اس میں یہ دیکھئے اسے تقریباً پانچ چھے مینٹ آپ پکائیں گے پانچ چھے مینٹ پاتھ آپ اس میں نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں بلیک ویپر بھی ڈال سکتے ہیں کلر کے لئے آپ ریڈ میرچ بھی ڈال سکتے ہیں ہماری چٹنی ریڈی ہے آپ اس کو سیکنڈ بال میں ٹرن کریں گے اور ہرے دھنے کے ساتھ کارنش کر کے سرپ کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسے بھی ضرور پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو آپ کو سبسکرائب میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریجئے گا